ہمارے بہت سے دوست جو ہیں آج کل ایک کامن سی چیز ہے کہ جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹس ہیں حالات کے اور جس طرح کے ڈپریشن اور ہیلٹ کنڈیشن جو ہے لوگ کی بہتر نہیں رہتی اور تقریباً بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیکشول ایس تینیاز کا اور جنسی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان میں ایریکٹائل ڈس فنکشن پری میچور ایجیکولیشن اور اس طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ہیں کلینیکل لائف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اوپی ڈیز میں کلینکس میں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تھوڑے سے مطلب جو میڈل ایز کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے شوگر یا بلڈ پریشر خصوصاً یا جو کوئی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں سو اکثر اوقات ان کی جو اور پرابلمز ہوتی ہیں انہی کے ساتھ ساتھ وہ پرابلم بسکس کرتے ہیں کہ ان کو ایریکٹائل ڈس فنکشن یا خواہش کی کمی یا اس طرح کی پرابلمز کا سامنا ہے تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیف ڈرگ ہو جس میں سائیڈ ایفیکس بھی نہ ہوں وہ شوگر کا مریض بلڈ پریشر کا مریض یا دل کا مریض جو ہے وہ ایزیلی استعمال کریں تو آج میں ایک ایسی دوائی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جو کہ ایک نیوٹرسوٹیکلز پلس جو آمائنو ایسڈز ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کی کمبینیشن ہے دیوران پلس کے نام سے آویلیبل ہے اور میں آپ کو اس کی کمپوزیشن آج بتاتا ہوں کہ اس میں ٹرائبلس اس میں جنسنگ اس میں الکارنیٹین آرجنین اسپارٹیٹ اور بہت سے ایسے نیوٹریشنل چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی سپرمیٹو جنیسس کے لیے آپ کے الیکٹرائل ڈس فنکشن کے لیے اور مختلف قسم کے جو آپ کی خواہش کی کمی ہے اس کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس ڈرگ کے جو سائیڈ ایفیکٹس اور اس سوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح کے امائنو ایسٹس کا میں نے ذکر کیا کہ جتنی بھی پروٹینز آپ کی باڈی میں بن رہی ہیں تو ان کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ امائنو ایسٹ ہے الارجنین اسپارٹیٹ اور اس طرح کے مختلف امائنو ایسٹ ہیں جو بن کے مختلف قسم کی پروٹینز بناتی ہیں اور انہی پروٹینز پر بیسٹ آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ بنتے ہیں سو فیٹس اور پروٹینز اور کاربو ہیڈریٹس ساری چیزیں مل کر جو ہیں تو ایک کمبینیشن میں جو آپ کے ہارمونز ہیں ان میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ٹرائبلس اور جنسنگ پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی سپرمیٹو جنیسس کے لیے اچھا ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹسٹسٹیرون لیول بڑھتا ہے اور یہی چیز جو ہے تو پھر آپ کو جو خواہش کی کمی ہے اس میں یہ اضافہ کرتی ہے وہ امپروف کرتی ہے امپرومنٹ لاتی ہے آپ کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس میں اور چیزیں ہیں خصوصا جو ٹرائبلس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کی چھوٹی شریانوں نائٹرک آکسائٹی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے جو کہ ایک ویزو ڈائلیٹر ہے تو اس کے ساتھ جب ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے چھوٹی شریانوں میں آپ کے جو مسلز ہیں ان میں خون کی گردش بڑھتی ہے اور اسی طرح اس میں جو ہے تو خون کی گردش جب بڑھتی ہے تو اس میں ایک تناوکی کیفیت آتی ہے اور آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے اس کی پرابلم سالف ہو جاتی ہے تو دو میکنزمز جن میں ایک تو آپ کے ہرمونل لیول کو بڑھانا اور ایک لوکل سطح پر ایکٹ کر کے اس کے بلڈ فلو کو بڑھانا کہ اس کے خاص کا جو بلڈ فلو وہ بڑھ جائے تو اس کے ساتھ تناوکی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر نہ صرف ہائش پیدا ہوتی ہے بلکہ آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں اس کے ایک اور کنٹین جس میں الکارنیٹین شامل ہے الکارنیٹین جو ہے وہ بھی ایک امائنو ایسیڈ پلس وہ ایک ایسا سبسٹریٹ ہے کہ جتنے آپ کے باڈلی فنکشنز ہو ر رہے ہیں آپ کے مسلز میں آپ کے بون ٹرن اوور آپ کا سیل ٹرن اوور جتنا ہو رہا ہے آپ کا خون بن رہا ہے سو یہ ایک امپورٹنٹ کانسٹیچوئنٹ ہے آپ کی باڈی کا جو کہ تقریباً آپ کے جتنے بھی ہائر مینٹل فنکشنز ہیں اور اسی طرح فیزیکل فنکشنز ہیں ان ساروں میں ایک بطور ایک سبسٹریٹ کام کرتا ہے سو یہ سمجھنے کے الکارنیٹین جو ہے آپ کے ہر سیل کے لیے ایک ایندن ہے اور آپ کا ہر سیل جو ہے یہ اس ایندن کو لے کے اپنی کارکر کارکردگی بڑھاتا ہے اور آپ کی فیزیکل مینٹل اور سیکشول جو جتنے بھی کارکردگی آپ کی ہے یا جتنے فنکشنز آپ کے ہیں ان میں امپروومنٹ لاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اپارٹ فرم کہ کوئی ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ ہائپر سنسٹیو ہوں جو کہ لوگ ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ان کو ہائپر سنسٹیویٹی یا الیرجی کا پرابلم ہو سکتا ہے سو اس میں صرف یہی پرابلم ہے کہ اگ اگر کسی اس کسی بھی کانٹنٹ کو مطلب ٹرائبلس یا الارجینین اسپارٹیٹ وغیرہ کسی بھی چیز کو آپ اگر ہائپر سنسٹیو ہیں تو آپ کو الیرجک ریاکشن ہو سکتا ہے ادر وائز جو ہے تو یہ ڈرگ جو ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یا جتنی چیزوں کا جن کانٹنٹس کا میں نے ذکر کیا شگر کے مریضوں کے لیے دل کے مریضوں کے لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب دل کے مریضوں کو اگر اور قسم کی دوائیں آپ دیں گے تو ان میں ان کے سات اگر کارڈیا وغیر آ سکتا ہے دل کی دھرکن تیز ہو سکتی ہے انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے سو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں جو کہ نیوٹرسوٹیکلز پلس ایلوپیتک جو میڈیسن ہے ان کی ایک کمبینیشن سے بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جب بھی میں کسی ڈرگ کا ذکر کرتا ہوں تقریباً میڈیسن نالج کے حوالے سے جتنی ہماری ویڈیو میں ایک چیز کا ضرور ذکر کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہم کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن کے لیے نہیں کرتے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ایک مائنڈ بن جائے کہ کوئی چیز آپ کے لیے اگر موضوع ہے یا کوئی چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے بہرحال اگر آپ کو اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے کہ وہ کس وجہ سے ہیں آپ کا ڈاکٹر ہی تشخیص کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی پر دیوران پلس کے حوالے سے کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائیں لوگ اس کو نیٹ پہ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے یہ ویڈیو خصوصاً کہ اگر آپ سرچ کریں تو یہ یہ اس کی پراپرٹیز ہیں یہ یہ اس کے کنٹینٹس ہیں اور اس طرح سے جو ہے یہ دیوران پلس کام کرتی ہے خواتین ازاد امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو رکے کیوں ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں